جی اب کراچی کیو پر بات کر لیتے ہیں کراچی ہیدر آباد کے انتخابات نے ڈومینیٹ کیا ہوا میڈیا کو پاکستان میں اور بھی بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں لیکن اس کیو پر سے ہم نظر نہیں اٹھا سکتے ہیں سب کا امتحان تھا پیپلز پارٹی کا امتحان تھا جماعت اسلامی کا امتحان تھا پی ٹی آئی کا امتحان تھا الیکشن کمیشن کا امتحان تھا الیکشن کی نویت کا امتحان تھا میڈیا کا امتحان تھا سارے ہی مجھے لگتا ہے امتحان کے اندر فنس کے رہ گئے ہیں ابھی تک جو نمبرز ہمارے پاس ہیں اس کے اندر آپ کو پیپلز پارٹی لیڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہے جماعت اسلامی کا پہلا نمبر کم آ رہا تھا جو نتائج حتمی ہے لیکن اس کے بعد جماعت اسلامی نے کافی دور لگائی اور کوئی ابھی جو میرے پاس اعداد و شمار ہے اس کے مطابق بیس کے قریب ان نتائج کی بات کروں جس کی بات کروں جس کو جماعت اسلامی کوسٹن کرتی ہے ان کا فرق ہے پی ٹی آئی تمان تر دابوں کے باوجود بلکل آپ کو پیچھے نظر آتی ہے نون لیک اور باقی جماعتوں کو آپ چھوڑ دیں حافظ نعیم اور احمان صاحب امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ حافظ صاحب اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ حافظ صاحب آپ کو ایک گلہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کی کوریج نہیں ہوتی اور آپ کے انٹریوز نہیں ہوتے یہ تو آپ کا گلہ دور ہو گیا نا کہ نہیں لیکن اس کے لئے ہمیں کراچی کی نمبر ون پارٹی بننا پڑا باقی جو نمبر چار نمبر پانچ پارٹی ہیں ان کی کوریج تو پھر بھی ہوتی ہے لیکن کوئی بات نہیں سارے کے لئے ختم آچھا تو یہ بتائیں کہ آپ نے کہا نمبر ون پارٹی بننا پڑا لیکن نمبر جو ہمارے پاس ہے اس میں تو پیپس پارٹی آپ سے بہت آگے ہے اس میں طلب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سیٹیں سو کے قریب ہیں جس میں سے نائنٹی فور ایسی یونین کانسل ہیں جن کے فارم گیارہ ہمارے پاس موجود ہیں فارم گیارہ کا مطلب یہ ہے کہ جو نتیجہ نکلا وہاں کے پولنگ جو ایجنٹ ہے اس نے پولنگ افسر سے پریزائیڈنگ افسر سے سائن لے کر وہ نتیجہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس نتیجے کی بنیاد پر آرو ریزلٹ اناؤنس کرتے ہیں تو اب ہو یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جماعت اسلامی کی پانچ چھ سیٹیں انہوں نے اس طرح سے گربڑ کر دیئے کہ جو ہم جیتے ہوئے ہیں ہمارے پاس نتیجہ موجود ہے اور پی ٹی آئی کی بھی تقریباً دس بارہ سیٹیں انہوں نے اس طرح سے کر دیئے تو جو نمبر میں پپلز پارٹی پیچھے رہ گئی میں تو اب اس کی بات نہیں کر رہا جو دوران پولنگ انہوں نے کیا یا پولنگ سے پہلے کیا یا القبندیوں میں کیا وہ اپنی جگہ لیکن جو پولنگ کے بعد ریکنگ ہو رہی ہے وہ حیرت انگیز ہے کہ نتائی دیر سے جاری کرو پہلے جو ہے وہ جو ان کی جی ٹی وی یا جتا دی گئی سیٹیں اس کو جاری کر دو تاکہ یہ امپریشن بن جائے کہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ریلیز کرو یہ بہت خطرناک طریقہ ہے اور اس کے نتیجے میں آپ اقلیت کو اکثریت میں اور اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر رہے ہیں وزیر بلدیات سے ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی آپ نے حافظ آپ کے بات سنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹس کو دیر سے اناؤنس کر کے تبدیل کیا جا رہا ہے لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چرانوے سیٹوں کے فارم الیون ان کے پاس ہے جس سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک جو نتائج آئے ہیں اس میں ان کے نمبر بھاری بھر کم ہے اور وہ حکومت بنا سکتے ہیں پی ٹی آئے کے ساتھ مل کے یا ان کے ساتھ مل کے آپ کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعال محمد حافظ نعیم صاحب میرے انتہائی محترم ہیں اور میں کل سے ہی ان سے ہم لوگ رابطے میں بھی ہیں جو یہ جس کی تشفیش جس کا اظہار کر رہے ہیں سی ایم صاحب نے بھی ان سے بات کی تھی اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ جل از جل جو ہیں یہ ریزلٹ آ جائیں اور جس طرح یہ خود بھی فرما رہے ہیں کہ سب کے پاس وہ ریزلٹ ہوتے ہیں پیپرز ہوتے ہیں اور ظاہر ہے اس میں کوئی اس طرح کی چینج نہیں کی جا سکتی ہو یہ رہا ہے کہ کمپائلنگ میں دیر ہو رہی ہے کیونکہ صرف یو سی ناظمین وائس چیئرمن جو ہیں چیئرمن وائس چیئرمن پھر کانسلر کے بھی ہیں تو یہ ہے اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے لیکن کچھ دیر ہو رہی ہے لیکن اس وقت تک ایٹی نائنٹی پرسنٹ ریزلٹ جو ہیں وہ آ چکے ہیں تھوڑے بہت جو ہیں طرح صاحب وہ بھی آ جائیں گے اور میں پورا یقین دلاتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی بھی ریگنگ نہیں اب ہو کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنی بڑی تعداد میں کامیابی ہوئی ہے تو یہ بڑا سب کے لیے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہ ویجن ہے جو چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب کا تھا جس کے تحت یہاں پہ کام ہو رہے تھے سندھ مراد علی شاہ صاحب کر رہے ہیں ان کی پوری ٹیم کر رہی ہے ہیدرابار ڈیویجن میں تو نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ ہمارے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے ہیں اور یہاں پہ وہ جو ایک بیانیا تھا پی ٹی آئی کا جو خان صاحب نے ایک حباب بنایا ہوا تھا وہ دیکھیں وہ کہاں گیا کتنی ابھی انہوں نے جماعید اسلامی نے اتنی سیٹے جیتی ہیں پی ٹی آئی سے میں میں بات نہیں کرتا لیکن آپ اور میں اپنی اپنی فیلڈ میں اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں کہ ہم کم از کم اس ڈیبیٹ کو جو ڈیویلپمنٹ کے ریوارڈز ہیں پیپلز پارٹی کے اس طرف نہ لے جائیں تو بہتر ہے اس کو ذرا اوثنٹیسٹی آف الیکشن پہ ہی رکھتے ہیں مجھے ٹائم دیجئے گا میں نہیں نہیں میں حافظ صاحب کے پاس آتا ہوں پہلے میں اسی پروسیجر کے پر آتا ہوں حافظ صاحب ناصر صاحب نے بات درست کی کہ اگر آپ کے پاس چورانوے سیٹوں کے فارم الیون موجود ہیں اور ہر جماعت کے پاس یہ فارم پہنچ رہے ہیں اور تمام تر خدشات کے باوجود آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ بڑی زبردست ہے تو اگر پیپلز پارٹی نے یا کسی بھی جماعت نے رگنگ کرنی ہوتی تو یہ نتائج تو حاصل نہ کرتے اور آپ کے پاس فارم بھی موجود ہے تو رگنگ کا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کیوں خدشہ ہے آپ کا آپ رابطے میں بھی ہیں ان سے دیکھیں اگر رگنگ نہیں ہوتی تو میں رگنگ نہیں کہتا رگنگ ہو رہی ہے تو میں رگنگ کہہ رہا ہوں نا اگر سات ہزار پانچ سو نوے کسی جگہ پر ہمارے نمبرز ہیں اور انگی ٹاؤن کی یو سی سیون اور چوتھے نمبر پر پیپلز پارٹی کے ایک ہزار تین سو کچھ ووٹ ہیں اور وہ جو چوتھے نمبر کی پارٹی ہے آر او کے ذریعے سے اس کو نمبر ون پارٹی ڈیکلیئر کر دیا جائے تو مجھے آپ بتائیے نا کہ میں کیا کہوں اس کو میں کہوں کہ بہت منصفانہ طریقے سے نتائج کا اعلان ہو رہا ہے اسی طرح سے مختلف جگہوں پر یہ کام ہو رہا ہے بھائی دیکھیں ہمارے ساتھ تو یہ نہ کریں نا ہمارے پاس تو یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں اور یہ کہنا کہ جناب آپ چلے جائیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نتائج تو ٹھیک طریقے سے آنے چاہیے اور جتنا جس کا سائز ہے اتنا اس کا سائز سامنے آنا چاہیے کسی کو نمبر ون پارٹی کو نمبر ٹو پارٹی آپ کر کے یہ چاہیں کہ کلیم کرنے لگیں کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کر الیکشن لڑ لو اور آجاؤ ہمارے ساتھ ماتے ہے ترک کر یہ نہیں چلے گا سیدھی سیدھی بات ہے کہ جس کی نمبر ون پوزیشن ہے اس کو تسلیم کیا جائے میں کوئی کلیم تھوڑی کر رہا ہوں یہ تو ہو چکا ہے اور نتیجہ آ چکا ہے فارمز موجود ہیں اول تو دیکھیں کہ افسوسناک بات ہے ہمارے ملٹ میں کہ اگر الیکشن میں ووٹ پڑ گئے تو یہ ذمہ داری سیاسی جماعت کی نہیں ہونی چاہیے کہ اپنے ووٹ کا تحافظ کرے یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہونی چاہیے حکومت جو عملہ پروائیڈ کرتی ہے اس کی ہونی چاہیے لیکن یہ تحافظ بھی پولٹیکل ورکر کرتا ہے اب وہ تحافظ کرتے کرتے کہاں تک جائے ایک طرف وہ رات دیر تک جاکتا رہے اور وہ کہے کہ بھائی میں ریزلٹ لے کر جاؤں گا اس کو فارم نہ دیا جائے پھر بھی چلیں وہ کہیں کوئی لیڑ جائے کوئی بیٹ جائے کوئی لڑ جائے کہیں پولیس سے ذریعہ اس کو بھگا دیا جائے دو اسٹیشنوں کے ریزلٹ نہ دیے جائیں اور پھر انہی دو اسٹیشنوں کے اوپر ریگنگ کر دی جائے یہ کونسا طریقہ ہے اور یہ بہت ساری سیٹوں کے پر تو اس طرح ہوا ہے لیکن جہاں تیرانوے چورانوے میں ہمارے پاس پورے کے پورے موجود ہیں یار وہ تو ہم سیدھی سیدھی باتیں اس کو ریگنگ ہی کہیں گے نہ اس کو کیا کہیں گے ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہم نے کراچی میں نمبر ون پوزیشن حاصل کی ہے ڈسٹرک سینٹرل کی بیالیس یو سیوں میں الیکشن ہوا ہم انتالیس جیت گئے ہم ڈسٹرک ایسٹ میں کلین سویپ کیا ڈسٹرک اورنگی میں کلین سویپ کیا ہم نے ڈسٹرک ویسٹ کی اورنگی ٹاؤن میں کلین سویپ تقریباً کیا لیکن حافظ صاحب قطع کلامی آپ اپنی آپ دیکھیں آپ از خود حافظ صاحب آپ از خود الیکشن کے نتائج جاری نہیں کر سکتے کون سی پارٹی نے مانا ہے کہ وہ ہارے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا point of view ہے آپ نے معلومات بھی رکھی ہوں گی اپنے پاس لیکن if you were to claim کہ ہم جیت گئے ہیں تو پھر election commission تو redundant ہو جاتا ہے میں آپ کو صرف یہ کہوں گا میں درے ناصر صاحب کے پاس جانے دیجئے آپ بھی کا نکتہ لے جا کے ناصر صاحب clearly People's Party کی اوپر ایک کافی burden ہے tweet ہوئے ہیں بدنظمی بھی tweet ہوئی ہے ballot papers جو ہیں وہ تھردے کے تھردے باہر آتے ہوئی twitter پہ موجود ہیں ویڈیوز تھپے لگے ہوئے موجود ہیں تو ان complaints کو صرف آپ election commission کی طرف بھیج کر address نہیں کر سکتے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ خدشات address ہوں دیکھیں ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے میں صرف یہ ارز کر دوں ابھی ایک UC کا ذکر کیا میرے انتہائی محترم ہیں حافظ صاحب اس کو آپ ذرا ریکارڈ پہ رکھ لیجئے گا جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے candidate کو پانچ ہزار اور کچھ ملے اور people's party کے candidate کو ہزار ملے اور اب اس کو جتایا جا رہا ہے یہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ بن گیا اس کو بالکل پیمانہ بنا لیتے ہیں اور اس پہ آپ چیک کر لیں کہ کیا واقعی ایسا ہی ہوا ہے ظاہر ہے وہاں پہ سب کے پاس وہ فارم ہوں گے جو حافظ صاحب بتاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ چلیں الزامات اس وقت جو جہاں سے ہار رہا ہے وہ people's party پہ لگا رہا ہے وہ pti ai تو سب سے زیادہ لگا رہی ہے اب pti ai سے سب سے زیادہ جو علاقے ہیں جو نشستیں ہیں وہ تو جماعت اسلامی نہیں ان سے جیتی ہیں تو کیا وہاں پہ کوئی دھاندلی ہوئی ہے اور پھر اگر ہم نے دھاندلی کی ہے تو یہاں پہ سعید غنی صاحب جو ہمارے منسٹر بھی ہیں ڈیویجنل پریزیڈنٹ ہیں اور وہ کرتا دھرتا ہیں پوری الیکشن میں ان کی محنت ہے وہ پورا مانیٹر کر رہے تھے ان کا بھائی کیسے ہار گیا تو یہ ایسا نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی نہیں اور دوسرا تلت صاحب آپ میرے انتہائی محترم ہیں میں آپ کی دل سے عزت کرتا ہوں اور جب آپ آف اسکرین تھے تو ہم ہی آپ کے لیے ایک بات کیا کرتے تھے کہ یہ بڑی زیادتی ہوئی ہے یہ جو ایک تاثر سب نے بنا لیا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا اس پہ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ بہت کچھ ہوا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جو ہونا چاہیے تھا ابھی وہ نہیں ہوا لیکن ان تمام ایشیوز کے باوجود جو فنڈز کی کمی جو بھی ہے تو یہاں پہ بہت کچھ ہم نے ڈیلیور کیا ہے ان علاقوں میں بھی ترکیاتی کام کر رہے ہیں جہاں سے ہمیں کبھی ووٹ نہیں ملے یہ جو آج وہاں سے ہمیں کچھ ووٹ ملے ہیں جہاں پہ ہمارے کچھ لوگ جیتے ہیں وہ ویجن ہے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جہاں ووٹ نہ ملنے کے باوجود وہاں کام کیے ارپور پہ وہاں پہ لگائے میں بالکل آپ آپ کو سیکنڈ گیس نہیں کرنا چاہتا آپ کا نکتہ نظر سر آنکھو پر لیکن یہ معاملہ تیہ کرنے کے لیے کہاں پر کیا ہوا ہے مجھے خود کراچی آنا ہوگا اور آپ کی گاڑے میں سفر کر کے علاقوں کا دورہ کرنا ہوگا کیمرے سمیت دورانے سفر دورانے سفر پھر آپ سے بات کرنی ہوگی بلکہ ہافیز صاحب ہافیز صاحب ہافیز صاحب ہافیز صاحب ہافیز صاحب تو ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ وزیم وقتر صاحب کر رہے ہیں ذرا ایم کیم کی بات بھی سننے وزیم صاحب السلام علیکم وزیم صاحب یہ بتائیے گا اب تو یہ معاملہ چل رہا ہے کہ میئر کس کا ہوگا انتخابات کے اندر نتائج بھی آگئے کچھ اعتراضات کافی سارے ہم نے سنے کہ شاید آپ کا یہ فیصلہ کہ آپ نے انتخابات سے باہر رہنا ہے اس تمام پروسس کو دیکھتے ہوئے جو ہوا آج وہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں درست فیصلہ تھا بلکل درست فیصلہ تھا اور کراچی کے ہیدر آباد کراچی اور ہیدر آباد کے جو لوگ ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور آپ نے دیکھا کہ ٹرن آؤٹ جو تھا وہ کتنا ٹرن آؤٹ تھا جکٹ کیا ہے کراچی کے عوام نے ہمارے جو جو ڈیسیشن تھا میں سمجھتا ہوں وہ بہت بیٹر ڈیسیشن تھا کراچی کامیاب ہوا ہے آج وصیم صاحب آپ ٹھیک ہے وصیم صاحب آپ ظاہر ہے آگے میرز بنیں گے یہ نظام چلنے لگے گا آپ کا اعتراضات اپنی جگہ پر باقی رہیں گے آپ اس نظام سے اتنے ہی پرے رہیں گے جتنے آپ نے الیکشن کو باکیٹ کر کے کیا کسی نہ کسی طریقے سے تو آپ کو اپنی موجودگی ثابت کرنی ہوگی میں صرف یہ جانا چلوں کہ ایک طرف یہ نظام جو ہے جس کے پر آپ کے اعتراضات واضح ہیں وہ چل رہا ہوگا دوسری طرف ایک بڑی جماعت جو اب اکٹھی ہو رہی ہے اس کے اعتراضات بھی چلیں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں یہ معاملہ چلے گا کیسے کراچی حضرباد میں دیکھیں طرف صاحب ہماری جو جد و جہد تھی وہ الیکشن جیتنے یا میر بننے کیلئے نہیں تھی ہماری بڑے عرصے سے یہ جد و جہد چل رہی ہے کہ نظام مضبوط ہو اگر الیکشن ہونے تو فیر این فری الیکشنز ہوں جس کا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے نہ الیکشن کمیشن کامیاب ہوا الیکشن کمیشن تو بہت بری طرح ناکام ہوا ہے کل کے الیکشن میں اتوار کے الیکشن جس طرح سے یہ الیکشن ہوا یہ الیکشن ہوتے ہیں آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ووٹر لسٹیں جو بلٹ بوکسز ہیں وہ لوگ اٹھا اٹھا کے لے کے پھر رہے ہیں ایسا الیکشن ہوتا ہے چرن آؤٹ دیکھ لیں آپ تو ہمارا ساتھ دیا ہے کراچی کے رہنے والوں نے ازراباد کے رہنے والوں نے رجیت کیا ہے الیکشن کے فیصلے کو حکومت سندھ کے فیصلے کو رجیت کیا ہے اور دیکھیں ہم نے یہ جدو جہد کی تھی کہ جیسے سینسس میں کراچی کو آدھا گنا گیا ہے اب سندھ حکومت میں جیری مینڈرنگ کر کے پری پول رگنگ کر کے جس طرح سے سکاپندیاں کی ہیں وہ پر لسٹوں میں خامیاں موجود ہیں یہ ساری چیزوں کے خلاف ہم اوازن کر رہے ہیں الیکشن تو کرائیں آپ کل کرائیں مگر ان چیزوں کو بھی تو ایڈریس کریں کہ آپ فری الیکشن کرا سکیں آج جس طرح سے دھاندلی ہوئی ہے جس طرح سے سیپلز پارٹی نے ایسے علاقوں سے ووٹ لیے ہیں ایسے پولنگ سٹیشن سے کھپے لگائے ہیں وہ سب کے سامنے ہے اب سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں آج ٹوٹل کراچی نے ان جماعتوں کو ریجیکٹ کیا ہے نظام مضبوط ہو فری الیکشنز ہو پھر کوئی بھی جماعت کا میر آئے ہمیں کوئی اعتراض بگر سسٹم تو ٹھیک ہو اب پورے سندھ کو چودہ سال سے سندھ پہ قابض ہیں سندھ کا حال دیکھ لیں اب اس جیریمنڈرنگ سے پری پول رگنگ سے آپ کراچی حیدر آباد پہ ہی قابض ہونا چاہتے ہو کہ حشر ہوگا اس شہر کا ویسے ہی برا حال کیا ہوا اس شہر کا اب جنہوں نے سندھ کو نہیں ڈیولپ کیا چودہ سالوں میں وہ کراچی سے اگر میرے لے بھی آتے تو وہ کیا کر لے گا آپ انتہائی غیر مطمئن ہیں اور آپ کے اعتراضات باقی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن ایک میننگلس ایکسسائز ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کا بہت شکریہ